وَالْعَمَلُ عَلَىٰ حَاظَ عِنْدَ اَكْسَرِ اَحْلِ الْعِنْ وَبِهِ يَقُودُ اَحْمَدْ وَإِسْحَى کہ یہ جو ضعیف حدیث ہے اور بقور امام بخاری کے کہ کوئی بھی سلسلے کی صحیح حدیث نہیں ہے اس کے باوجود شہد کے اندر زکاة کے سلسلے میں امام ترمیز یہ فرماتے ہیں کہ اکسر احل الْعِنْ کا اسی پر اتفاق ہے اور اسی کے قائل امام احمد امام اصحاق بھی ہیں معلوم کیا ہوا کہ ضعیف حدیث کا رکھ کرنا کبھی بھی رہا محدثین کا ترزی عمل نہیں رہا ہے کسی حدیث کو ضعیف دیکھ کر سلسل کے اندر کچھ مقال دیکھ کر کجرہ دیکھ کر کچھ کو رکھ کر دیا اور آپ کو یہ بتلا دوں کہ جب محدثین یہ کہتے ہیں وَالْعَمُلُ عَلَىٰ حَاظِ عِنْدَ اَكْسَرِ اَحْلِ الْعِلْمِ تو عام طور پر جب احلِ علم کا اطلاق جا جاتا ہے تو اس سے محدثین اور فقہائی مراد ہوا کرتے ہیں تو گیا معلوم ہوا کہ اکثر فقہ اور محدثین کا اسی کی پر عمل رہا ہے اور امام احمد اور امام اصحاق جیسے جلل قدر امام محدثین نے اسی کی پر عمل کیا بات کچھ سمجھا رہے گے دوسری مثال لیجئے کہ حضرت عبداللہ عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمیزی شریف میں کہ آن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ درمیان سال میں اگر کسی کے پاس مال آیا ہو درمیان سال میں اگر کسی کے پاس مال آیا ہو تو جب تک کہ اس پر پورا سال نہ گزر جائے اس میں زکاة نہ ہوگی پورا سال گزرنا چاہیے اس حدیث کی سندھ میں عبداللہمان ابن زید نامی ایک راوی ہے امام ترمیزی اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے امام احمد بن حمل علی بن مدینی اور دوسرے محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے اور بعض محدثین نے کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ غلطی کرتا تھا اور معلیان عبدالرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس بات کی مرفو جتنین روایتیں ہیں سب کے سب ضعیف ہیں غرض یہ جو مرفو روایت ہے اس سلطرے کی محدثین کی اسطلاح میں اس کو کیا قرار دیا گیا ضعیف قرار دیا گیا لیکن ضعیف ہونے کے باوجود امام ترمیزی کیا فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ مَالِكِ بْنِ عَنَسِ وَشَّافِي وَأَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلْ وَإِسْحَا حدیث ضعیف لیکن اس کے قائل امام مالک ابن عَنَسِ جیسا امام امام شافی جیسا امام اور احمد بن حَنْبَلْ وَإِسْحَا اتمام کی تمام محدثین امام فَخْ امام فَخْ اس کی اوپر عمل کرتی ہیں غیر مقلدین ہوتے جس کو ٹھکرا دیتے ہیں ضعیف حدیث ہے مگر ای امام کے باوجود اس پر عمل کر رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ یہ تماشا ہی برکل غلط ہے کہ جو حدیث ضعیف اس کی پر عمل نہیں کیا جائے گا تینیزی سریف میں ایک روایت ہے کہ آن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ نے خط لکھ کر معظم کیا کہ سبزیوں میں زکاة واجب ہے جا نہیں سبزیوں میں زکاة واجب ہے جا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط دکھا کہ سبزیوں میں زکاة نہیں ہے بس نے آگے دکھو یہ مسئلہ فقہی نہیں چلنا ہے کہاں سن باتا ہے یہ جو نہیں چلنا کہ میں مسائل فقہیہ پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہاں پر یہ دکھنا نہ چاہ رہا ہوں کہ ضعیف حدیث کو اوپر محدثین کیا عمل تھا کی نہیں تھا موضوع گفتگو اس وقت یہ ہے اب یہ نہیں ہے کہ واقعہ کیا ہے یا میں اس وقت کی جو گفتگو نہیں ہے اس کو خوب آپ سمجھ لیجئے گا بہت نہ رہی نہیں منابض ہے پھر جائے اور اس دماغ کے اندر آپ کی جو ہے سوالات دوسرے قسم کے گھٹتے رہیں یہ بات نہیں اس وقت موضوع یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غیر مقلدین نے یہ شور مچا رکھا ہے اور عوام کے سامنے ضعیف حدیث کہا کر کے خصوصاً مسائل احناف کو متعون کرتے ہیں میں یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ ان کا دھوکہ ہے آج سے پہلے محدثین اور فقہ کے زمانے میں ضعیف حدیث کو اوپر ضعیف جانتے ہوئے عمل ہوتا رہا ہے یہ موضوع ہے امام تربیزی فرماتے ہیں کہ اس نادو حاضر حدیث بیسہ بے سخیہن اس حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح نہیں ہے اچھا سب مولانا عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں کہ وہ فی الباب کے اس سلسلے میں انعالین حضرت علی سے بھی روایت ہے وانعائشہ حضرت عائشہ سے بھی ومحمد بن جاش ان سے بھی وانس حضرت انس سے بھی وطلحہ ان سے بھی ان تمام سے روایتیں ہیں لیکن لَكِنَّهَا كُلُّهَا زَعِفَتُونَ اتمام کی تمام روایتیں زعیف ہیں آپ انداز مجھایا گویا کہ سب روایت سرسلے کی زاجفہ کمزور ہے لیکن امام ترمیزی کیا فرماتے ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ من غیر استثناء جو فرماتے ہیں وَالْعَامَلُوا عَلَىٰ حَاذَا إِنْدَا عَامَتِ اَحْرِ الْعُلْمِ کہ اسی پر عام این فقع و حدیث اور احلیت بکا عمل رہا ہے حدیث ضعیف لیکن امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کون ہے مِنْ اَئِنْ مَتْحَادَ الشَّاع مُمَعَفُورِ کی عرفاظ ہے کہ یہ اس پن کے پنہ حدیث کے امام ہیں تو معلوم یہ ہوا یہ دھوکہ ہے یہ فریب ہے آدمی کو بحکانہ ہے کہ پناہ حدیث ضعیف ہے تو کیونکہ تھوڑی سے اور بھی گفتو کرنی ہے اور وقت جہاں پاستا چلا جا رہا ہے اس وجہ سے ایک مثال اور آپ لے لیجئے اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ شابان کا زمانہ آ رہا ہے شابان کا زمانہ آ رہا ہے اور نصف شابان کے رات بھی آنے والی ہے اور آج کے لغیر مقللزین کہتے ہیں کہ نصف شابان کا روزہ رکھنا بھی مکرو رات میں جانگرہ بھی مکرو کلاوت کرنا بھی مکرو عبادت کرنا بھی مکرو ایک طوفان مچائی میں ندستان کے اندر اور دوسری جگہوں پر پتہ نہیں ان سب میں وہ کیا دشمنی ہیں ہم اللہ میں ایک سامنے اگر رات میں کھڑے ہو جاتے پریشان ہوتے ہیں کھڑے ہم ہو اور پریشان ہی ہوتے ہیں عجیب مسئلہ ہے ہم جانگے اور ہمیں منع کرنے کے لئے یہ آئے یہ عجیب قسم کے ایک ہمارے رشتدار ہیں امریکہ میں راتے ہیں ان کی بیوی ذرا کالی ہے ان کی بیوی ذرا کالی ہے تو بہت بڑے آدمی لاکھوں کمانے والے عجیب کے بہت فاضل انجینئر جو کیا خصوصی دگری حاصل کرنے والے اور ان کی بیوی کالی ان کے پاس ان کے کچھ دوست تشریف لائے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنے بڑے آدمی اتنے پڑے لکھے آدمی اور آپ نے شادی کی تو کالی سے تو ڈاکٹر صاحب فرماتی ہیں کہ بھائی بیوی میری آپ فکر تن کو مجھے تو پسند ہے اب تنسے نا پسند ہے فکر آپ کر رہے ہیں مجھے فکر ہونی چاہیے مجھے فکر آپ کر رہے ہیں تو ہم اگر سر پر ٹوپی رکھ کر کے نماز پہنچ ان کو فکر ہوتی ہے کہ سر پر ٹوپی رکھ کر کے نماز پہتے ہیں ننگے سر کے انہیں نماز پہتے ہیں ہم اگر اللہ اللہ کریں تو ان کے فکر ہوتی ہے ارے اللہ کے بندے تمہیں اگر توفیق نہیں ہوتے اللہ اللہ کرنے کی تو مت کرو مگر ہر اچھا کام اگر آپ کریں تو فکر ان کو ستاتی ہے یا ایسے بتوفیقے ہیں میں کیا بتلاوی سب اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں بات رہے ساری امت رمضان المبارک کی ہر رات کو اپنی زندگی کا قیم کی سرمایہ سمجھتی ہے اور اس کے ہر ساتھ کو اللہ کی رحمت کا ذریعہ سمجھتی ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جاگنے کے احتمال فرمایا خصوصاً عشر اخیر کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کی حال عجیب ہو جاتا تھا کہ شدہ مئذرہو وائی قضاہلہو واحیہ لیلہو یہ حال ہو جاتا تھا لیکن ان غر مقنددین کا حال کیا ہے ان کو بڑی تقریف ہوتی ہے صرف یہی نہیں کہ بی سے لکات تراویز سے تقریف ہوتی ہے راتنگر آبدائیگ یہ اس سے بھی ان کو تقریف ہوتی ہے چنانچہ صادق سیالکروٹی نے اپنی کتاب اسی صلات رسول کے اندر تراویز کے بیان کے اندرے لکھا کہ تراویز کی نماز عشاء کے بعد آخر کاتھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے امت کے اوپر چونکہ دن کے اندر امت کو روزہ رکھنا تھا اس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر تخفیف کرتے ہوئے آخر کاتھ تراویز پڑھنے کے بعد اس سے کر جا کے خاموشی سے آرام سے سو جاؤ اور آدھر آرام کرو اور تاکہ دن کے اندر روزہ کے لئے تازہ دم ہو جاؤ مسئلہ آخر کاتھ تراویز پڑھو اور اس کے بعد نہ تحجید پڑھنے کے ضرورت ہے نہ نوافر پڑھنے کے ضرورت ہے نہ قرآن پڑھنے کے ضرورت ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہی الفاظ کے ساتھ تھوڑا بہت تبدل ہوگا مفہوم معنی بالکل یہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراتے میں جا گئے اور یہ امتوں راتوں میں رمضان کی راتوں میں سونے کی تلقین کھڑے کہ آف ایک آف زکاٹ پڑھ کو کس تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شرکت کرنا گئے تو بہرحال میز کر رہا تھا کہ جب کچھ اچھا کام کیا جائے اور اگر صلی اللہ علیہ وسلم میں اصول کے پہت رہ کر کے اچھا کام کیا جا رہا ہے تو اس پر امت نے نکیر نہیں کیا ہے مگر یہ عجیب قوم ہے کہ آج جو ہے نماز روزہ پر بھی اس کی نکیر ہے اللہ اللہ کرنے پر بھی نکیر ہے راتوں کی جائنے پر بھی نکیر ہے مسئلہ آج کے بڑے ضرور شروع کے ساتھ شہابان جب قریب آتا ہے ہندوستان پاکستان کے اندر باقیاد تقریریں ہوتی ہیں پر امپرک چھتے ہیں کہ رمضان اور شہابان کے رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس میں جاگنا بیدات ہے اس میں جاگنا بیدات ہے تو اب سنیے اس سلسلے کے بات سن کر پھر آگے بات مرگایا جائے نصف شہابان کی رات کی شریعت میں کوئی فضیلت ہے یا نہیں امام ترمیزی نے اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بقی مبارک میں جاننے کا ذکر ہے آپ کے یہ فرمان موجود ہے کہ خداوند قدوس نصف شہابان کی شب میں آسمان دنیا کی طرف نزور فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے یہ رواج ہے امام ترمیزی نے اس کو ذکر کیا اب محدیسی کا فیصلہ دیکھیں کیا ہے یہ حدیث ضعیف ہے امام بخاری بھی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور اس بار میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں پاس میں آ رہی ہے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے سب ضعیف ہے لیکن اب آپ سنجھیں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کیا فرماتے ہیں کہ اب اس پر ان کو عمل کرنا ہے ان پر عمل کرنا ہے تو کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کہ تمام احادیث کو ملاکب دکھا جائے تو معروم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے اس حدیث کی اصل ہے اب پھر فرماتے ہیں فہاز بل احادیث بمجموعہا خجہ علا منزاما انہو لم يسبت فی فضیلت نصف من شعبان شیع کہ یہ تمام حدیث مجموع تکر دیکھا جائے تو ان لوگوں کے خلاف حجت سے دلیل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کے فضیلت میں کوئی حدیثی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جمع موقع ہوتا ہے تو معروم عبد الرحمن مبارک پوری بھی ضعیف حدیث سے استضار کرتے ہیں اور پھر مجموعہ حجت بن جائے کرتا ہے تو میرے بھائی ارض یہ کر رہا تھا کہ کدھی اس سے آدمی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ فرامی حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس حدیث کو اوپر اس حدیث کو اوپر عائلما کا فوقحہ کا اگر عمل ہے اور وہ حدیث دور اول کے اندر معمول بھی رہی ہے تو بات کے اندر اگر کہ وہ حدیث محدثین کی اسطلاح کے اتباع سے ضعیف ہو جائے تو وہ محدثین کی اسطلاح کے اتباع سے ضعیف ہے حقیقت کے اتباع سے زوف نہیں ہے اس کا اما وہ ناقابل عمل ہے اور یہ انکار سنت کا انکار حدیث کا دروازہ کھولنا ہے اگر مطلق ضعیف حدیث کا انکار کیا جائے تو اسی وجہ سے کوئی محدث بھی ایسا نہیں ہے جس میں حدیث کی کوئی کتاب دکھی ہو اور اس میں جو ہے بڑے بڑے محدثین نے ضعیف حدیث کوئی محدث اس وجہ سے صند کر دیا ہو کہ اس کی صند کرنے پران راوی ضعیف ہے یہ ناقابل عمل ہے مسندہ امام ابن حنبل اٹھا کر کے دیکھ رہی ہے حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری کے علاوہ ہر کتاب اٹھا کر کے دیکھ رہی ہے حتیٰ کہ الادب المفرد جزو نقرار جزو رفعی دین اور جو کتابیں ہیں اس کو اٹھا کر کے دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ضعیف حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں تو جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ضعیف حدیث سے استدلال کریں تو امام بخاری سے مقدم ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے تو سند بلکل صاف سسری و نکھری رہتے ہیں تو بات کے اندر اگر زب پیدا ہو گئے تو خو جاتا ہے اس لیے اس اعتبار سے بھی مذہب حنیفی بہت پختہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک جو احادیث کی سندیں ہیں اس میں سنایات اور سناسیات یہ زیادہ ہیں بہت کمر باعیات ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو ترہ انتیاز ہے بخاری شریف کے اندر وہ کیا ہے کہ وہ جو باعث اور تئیس جو سناسیات ہیں وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لئے وہ ترہ انتیاز ہیں اور یہاں پوری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جتنی حادیث ہیں وہ سب کے سب سنایات ہیں سلاسی جات ہیں اور خوب سمجھ لو اس سے بھی دھوکہ مت کھانا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو تین لاکھ حدیث جات تھی اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو پانک لاکھ حدیث جات تھی اور فلانے کو تین لاکھ حدیث جات تھی سمجھنا گئے اولا تو لفظ حدیث کا اطلاع ایسے موقع پر صرف حدیث رسولی کے لئے ہوتا نہیں اس کے اندل احادیث رسول بھی ہوتی ہیں صحابے کے فترے بھی ہوتی ہیں تعبین کے فترے بھی ہوتی ہیں جو چیز سناس نقل کی جائے وہ حدیث ہو جاتی ہے دوسرے یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام الجرح والتادیل اور امام المحدثین